اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول النبی الامین وعلى آله واصحابه وعزواجه وسلم تسلیما کثيرا فعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد استرعاه اللہ رعیتا ولم يحدها بنصیحة الا لم يجد راحیت الجنہ رواہ العمام بخاری رحمہ اللہ فی صحیح محترم ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حقوق و فرائض اس سیریز میں آپ تمام کا تہدل سے استخبال ہیں بات چل رہی تھی حقوق کے سلسلے میں پچھلے دروس میں امیر کے حقوق کے سلسلے میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی آج کا جو ہمارا موضوع ہے ریایہ کے حقوق اسلام نے دیکھی ہر ایک کے حقوق اسلام نے بتائے جہاں اللہ تعالیٰ کے حقوق بندوں پر کیا ہیں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا قرآن و حدیث میں وہیں پر بندوں کے حقوق بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ان حقوق کی وضاحت فرما دی کس پہ کیا حقوق بنتے ہیں جن کا عدہ کرنا ضروری ہیں اس کی تفصیلات دلائل کی روشنے میں وضاحت کے ساتھ سراحت کے ساتھ بیان کر دی ہیں ان کے اہمیت بھی بتائی گئی اور ان کو عدہ کرنے پر کیا عجر و ثواب ہے اس کی خوشخبری بھی دی گئی اور اگر حقوق کوئی عدانی کرتا ہے سستی کرتا ہے غفلت کا شکار ہوتا ہے جان بوجھ کے تو اس سلسلے میں بہت سارے وعیدے میں جو ہی سنائے گئی تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے ریایہ کے حقوق جو امیر بنتا ہے حاکم بنتا ہے اس کو اللہ تعالی اختیدار دے ذمہ داری دے اس پر چند حقوق بنتے ہیں جو ریایہ ہوتے ہیں اس کے سر پر جو بھی افراد ہوتے ہیں اشخاص ہوتے ہیں مسلمان ان کے حقوق ہیں اسلام نے بتائے ہیں کھول کھول کر ان کی مکمل ریایت کرنا اور ان کا عدہ کرنا ضروری ہے امیر پر تو چند بنیادی اہم حقوق کی طرف جو ہے میں اشارہ کروں گا آج کے اس درس میں سب سے پہلی بات ریایہ کی مکمل جو ہے خیر خائی کرنا ہوگا جو امیر بنے گا حاکم بنے گا اس پر ضروری ہے کہ ریایہ کی مکمل خیر خائی ان کے لئے ہر خیر ان کے لئے طلب کرے چاہیں اور ہر شر سے ان کو بچانے کی فکر کرے ان کی عزت ان کی جانوں ان کی جان اور مال اور تمام چیزیں جو بنیادی چیزیں ہیں اس کے سلسلے میں مکمل خیر خائی سے کام لیں ورنہ جنت سے جو ہے دوری اور محرومی کی وعید آئی شروع میں جو حدیث میں نے پڑی صحیح بخاری کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنْ عَبْدٍ اِسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُتْهَا بِنَصِيحَتٍ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ تعالی اس کے ماتحد افراد کا نگران بنائیں ذمہ دار بنائیں امیر بنائیں حاکم بنائیں اور اس کے باوجود امیر بننے کے باوجود نگران بننے کے باوجود ذمہ دار بنائے جانے کے باوجود اگر وہ ان کا حق ادا نہیں کرتا ان کا مکمل خیرخاں نہ ہو تو یقینی طور پر جو ہے جنت کی خجبوں بھی نہیں پائے گا جنت تو دور کی بات جنت کو پہنچنا دور کی بات اس کی خجبوں بھی جو ہے حاصل نہیں کر سکتا اللہ اکبر جنت نہیں بلکہ کہا گیا خجبوں نہیں پا سکتا بعض حدیثوں میں جو ہے کتنی دوری ہیں جنت کی اور خجبوں کی کتنی دوری سے جو ہے بعض روایتوں میں ہے چالیس سال کی مسافت بعض روایتوں میں ستر سال کی مسافت سے جنت کی خجبوں محسوس ہوگی اللہ اکبر تو جنت سے اتنا دور جو ہے انسان کو کر دیا جائے گا کہ اس کے خجبوں بھی نہیں پائے گا کتنی سخت وعید ہے امیر بننا کوئی کمال نہیں ہے حاکم بننا کوئی کمال نہیں ہے چاہے میرے اندر وہ صلاحیت اور صاف اور شرائط جس کا تفصیلی ذکر جو ہے سابقہ دروس میں ہو چکا ہے تو یہ کوئی کمال نہیں بلکہ ذمہ داری نبھانا یہ اصل کمال ورنہ آج اتنی نادانی لوگ کر رہے ہیں اللہ کی پناہ کہ مستحق نہ ہو کر بھی حق دار نہ ہو کر حق لوگوں کا جو لوگ مستحق ہیں حق دار ہیں ان کے حقوق چھینے رہے ہیں ان کی کرسی جو ہے زبردستی چھینی جا رہی ہے منصف کرسی کو طاقت کے بلوطے پر مال و دولت اور غنڈوں کو جو ہے قرید کر زبردستی جو ہے کرسی حاصل کی جا رہی ہے اگر صحیح طور سے بھی آ کر کوئی ذمہ داری سمالے ذمہ داری لے اور حق ادا نہ کرے اتنا بڑا مجرم ہے کہ جنت کی خجبوں نہیں پاسکتا تو اندازہ لگائی ہے جو غلط تاریخے سے اس کرسی کو حاصل کرنے کوشش میں ہیں ان کا کیا انجام اللہ کی پناہ اسی طرح ریایہ کی حقوق سلسلے میں یہ بات بھی ہیں کہ جو ریایہ میں جو بے علم ہوں جاہل ہوں نادان ہوں ان سے جو ہے افو در گزر کا معاملہ کریں ان سے ہونے والی کوتہیوں پر نظر انداز کریں اللہ ہے کہ کوئی حد جاری کرنا ہو یا کوئی بہت بڑا گناہیں غلطی ہیں اس پر ایکشن لے سکتا ہے اس سلسلے میں جو مناسب کارواہی کر سکتا ہے لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہوتی ہیں نادانی میں جہالت میں ناشنا ہونے کی سلسلے میں تو وہاں افو در گزر سے کام لینا چاہیے اللہ تعالیٰ نے سور عراف میں کہا خوز الافوہ وعمر بالعرفی وعارضن الجاہلین کہ آپ در گزر سے کام لو نیکی کا حکم دو اور جاہلوں کی طرف توجہ مت دو اللہ تعالیٰ نے در گزر کا معاملہ کا حکم دیا ہے اس آیت کی تفسیر میں ابن قصیر رحمت اللہ علیہ نے دیگر مفسرین نے عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ان کے پاس کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے بات کی لیکن نادانی کی کچھ کہہ دیا ایسی بات جس سے عمر غصہ ہو گئے تھے تو اس وقت اس شخص کے ساتھ جس نے نادانی کی تھی ایک اور آئے تھے جنہوں نے اس وقت یہ آیت پڑھ کے سنائی قُدِ الْأَفْوَا وَعَمُرْ بِالْعُرْفِ وَعَارِضَنِ الْجَاہِلِينَ اور کہا کہ اے امیر المومنین یہ انسان نادان ہے جاہل ہیں آپ جو ہے درگزر کا معاملہ کریں تو عمر رضی اللہ عنہ صحابہ دیکھیں درگزر کرنے میں معاف کرنے میں بہت آگے تھے اس پر عمل کیا آپ نے فوراں آیت سنی حکم کی تعمیل کی اور اس کو معاف کر دیا تو ریایہ کے سلسلے میں ایک حق بنتا ہے کہ اگر نادانی ہو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی اس کو نظرانداز کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو کر ایکشن نہ لیں اور بڑی بڑی صدائیں نہ دیں جسا کہ لوگ کرتے ہیں بہت سارے واقعات تاریخ میں جو ہے بھرے پڑے ہیں اسی طرح ریایہ کے حقوق کے سلسلے میں علامہ نے جو حقوق ذکر کیے ہیں جانے اور انجانے کے ساتھ حسن سلوک کریں ہر ایک کے ساتھ چاہے کوئی ہمارا جان پہچان کا ہو کوئی اجنبی ہو ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہمیں کرنا چاہیے ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ قرآن میں بے شمار آیتیں ہیں جس میں کہیں والدین کے بارے میں کہیں رشتداروں کے سلسلے میں کہیں عام لوگوں کے سلسلے میں کہا گیا کہ ہم اچھا معاملہ کریں ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہو ایسا نہیں کہ جو میرے جان پہچان ان کے ساتھ اچھا معاملہ کروں اور جو اجنبی ہیں جان پہن جانے ہیں ان کے ساتھ میں غلط معاملہ کروں اس کی اجازت شریعت ہمیں نہیں دیتی ہیں اسی طرح ایک حق یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں انصاف کا معاملہ کریں اور کسی طرح کی زور زبردستی نہ ہو ظلم و زیادتی نہ ہو تشدد کا معاملہ نہ ہو اور انصاف کے سلسلے میں دیکھئے اس کی چند صورتیں علامہ نے اس کو ذکر کیا ہے جس میں کئی باتیں آتی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ جو بھی جھگڑے ہوتے ہیں اباہمی جو بھی جھگڑے ہوتے ہیں اختلافات ہوتے ہیں تو وہاں منصفانہ فیصلے کیے جائیں جھگڑوں کو ہم سنیں لوگ جو بھی جھگڑے لاتے ہیں اختلاف ہوتا ہے ہر ایک کی بات کو سنیں مدعی کی بات کو بھی سنیں مدعالی کی بات کو بھی سنیں اور انصاف کے ساتھ معاملہ کریں اسی طرح ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے جو بھی مستیق ہے جس بات کا جس چیز کا حق دار کو اس کا حق دیا جائے اسی طرح ذاتی و شخصی حیثیت سے خط نظر مجرم کو اس کے جرم اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے یہ نہ دیکھ جائے وہ کون ہیں ظلم کرنے والا کون ہیں بلکہ عام ان پر نگاہ رہے ہیں اور جو مجرم ہیں اس کو سزا دی جائے جو ظالم ہیں جو سزا ہے اس کو دی جائے یہ نہ دیکھا جائے کون خاص ہے کون عام ہے کون فلاں ہیں کوئی رشتدار ہیں دوست ہے ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہے اسی طرح اس کے ایک شکل یہ بھی ہے کہ ملک کی تعمیر و ترقی اور نظم و نصق میں ہر شخص کو اس کی قابلیت کی بنیاد پر موقع دیا جائے کون کس بات کا مستحق ہے کس سے کیا کام لیا جانا چاہیے تو ملک کی جہاں ترقی ہو سکتی ہیں تو اس ترقی میں جو جس بات کا مستحق ہے اس کو وہ حق دیا جائے اس کو پوش و منصق اور اسے کو کام لیا جائے اسی طرح غریب یتیم نادار بیوہ اسی طرح محتاج معذور جو افراد ہوتے ہیں ان کو روزگار فراہم کیا جائیں ان کے لئے وظیفیں مقرر کیے جائیں اسی طرح معاشی اور معاشرتی جو سہولیت ہونی چاہیے اس میں بھی انصاف کا معاملہ ہوں ہر ایک مستحق کو اس کا حق دیا جانا چاہیے یہ انصاف میں بہت ساری شکلیں اس صورت علامہ نے ذکر کی ہیں اسی طرح ریایہ کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو ہیں نرمی کا معاملہ کریں آسانی کریں نرمی سے پیش آئیں اور سختی سے پیش نہ آئیں سختی کا معاملہ نہ کریں مَا كَانَ عَرِفْقُ فِي شَيْنِ إِلَّا زَانَا وَمَا نُزِيَ مِن شَيْنِ إِلَّا شَانَا کہ نرمی شفاقت جس چیز میں رہتی اس کو مزین کرتی اور جہاں سختی آ جاتی سختی جو ہے اس شخص کو یا اس شخصیت کو یا اس چیز میں جہاں سختی آتی اس کو مایوب بنا دیتی آئبدار کر دیتی تو سختی مناسب نہیں جہاں سختی کرنا ہے کرنا چاہیے لیکن عام معاملات میں نرمی کا پہلو نرم پہلو جو ہے آپ نانا چاہیے پیارے نبی سعاصل کا عصوہ ہے آپ کی زندگی ہمارے لئے آئیڈیل ہے اللہ کے نبی سعاصل نے مجرموں کے ساتھ بھی دعائیں اللہ کے نبی سعاصل نے دعائیں دی دشمن کو اور آپ سعاصل نے اچھا معاملہ کیا تو آپ سعاصل کی زندگی ہمارے لئے آئیڈیل ہے اس کو اپنانا چاہیے اسی طرح ہر ایک کے ساتھ ہمدردی ہو خیرخواہی ہو ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ ہو الدین و النصیحہ کہا گیا دین خیرخواہی کا نام ہے جو وضاحت کی گئی اللہ کے نبی سعاصل وضاحت طلب کی گئی کس کے لئے خیرخواہی اللہ کے لئے اس کی کتاب اس کے رسول کے ساتھ خیرخواہی اور وہیں پر آپ سعاصل نے آخر میں کہا جو حکمران ہو امیر ہو حاکم ان کے ساتھ بھی اور آخر میں جو محل شاہد ہے ہمارا اللہ کے نبی سعاصل نے کہا وعامتہم عام لوگوں کے ساتھ تو اس میں ریایہ آ جاتے ہیں جو ریایہ ہوں ہر ایک کے ساتھ جو ہے اچھا معاملہ ہو احمدردی اور خیرخواہی اسے ہم پیش آئیں اسی طرح امیر کو چاہیے ریایہ کے ساتھ ایک حق یہ بھی بنتا ہے کہ ان میں جو بھی محتاج ہیں ضرورت مند ہیں ان کے ساتھ ان کی مدد تو کی جائے بلکہ خاص حالتوں میں جب لوگ پریشان حال ہوں معاشی اعتبار سے پریشان ہوں جود و سخاہ کا معاملہ فیاضی کا معاملہ ہونا چاہئے لوگوں پر برچڑ کر خرچ کرنا چاہئے ان کی مدد کرنا چاہئے ان کا ساتھ دینا چاہئے اسی طرح ہر اچھے اخلاق کا مداہرہ ایک حقیبی ہے کہ ہر اچھے اخلاق کا مداہرہ ہو اور اخلاق میں ہم جانتے ہیں ایک وسیع مفہوم ہے اسلام میں اخلاق کا جس میں ہر خسم کی نیکی ہر خسم کی بھلائی جو ہے داقل ہے شامل ہے ہر اچھے معاملہ ہم کریں اور اخلاق کے بارے میں ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی سعاصم کے بے شمار اخوال ہیں اور اخلاق کے سلسل اس کی فضیلت ایک بہت بڑا باب ہے یہ ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی سعاصم نے کہا لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ اللہ سے ڈرو اور جہاں تم رہو اللہ سے ڈرو اور اسی میں اللہ کے نبی سعاصم یہ بھی کہا لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ قیامت کے دن سب سے زیادہ نیکیوں میں جو ہے جو ترازمیں سب سے زیادہ نیکی ہیں اللہ کے تخوے کے بعد اس نے خلق اللہ کے نبی سعاصم نے کہا اچھے اخلاق سب سے بھاری ہوں گے وزنی ہوں گے اور اچھے اخلاق والوں کو جو ہے رات میں قیام کرنے والے کے برابر سواب ملتا ہے اور اسی طرح دن میں جو روزے رکھتا ہے کسر سے اس کے برابر جو ہے سواب ملتا ہے اور بہت سارے فضائل ہم جانتے ہیں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے تو یہ چند بنیادی اہم حقوق تھے حق کما حقہ جو ہے ادا کرنے کی سعادت اللہ نصیب فرمائے اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرنے کی بندوں کے حقوق کو بھی صحیح معنوں میں ادا کرنے کی اللہ سعادت ہمیں نصیب فرمائے حقوق کے ادائیگی کے سلسلے میں جو بھی کوتا ہی سستی کاہلی غفلت آج ہم سے ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ درگزر کا معاملہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں بندوں سے جو ہے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں اور جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھیں حالت ایمان پر زندہ رکھیں خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو اقولو حد القول و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین من کل ذنب ف استغفروہ انہو الغفر الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم